بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لقمان کا ذکر قوان پاک میں حکیم و دانا کے طور پر آیا ہے ان کا زمانہ گیارہ سو قبل مسیح ہے وہ ایک ہزار برس جیئے اس طویل عمر کے دوران سینکڑوں ایسے واقعات رونما ہوئے جو قابل ذکر ہیں جن سے ان کی ادادات حکمت چھلگتی ہے آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ کس طرح انہوں نے خود پر سے چوری کا الزام دور کیا اس ذاتی کا ذکر اقبال کے روحانی استاد مولانا جلال الدین رومی رحمت علیہ علیہ کی کتاب مسلمی میں ملتا ہے نولیج کین سیریز میں ہوشام دیر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر اور چینل کے سبسکرائب ضرور کیجئے یہ ہمارے حسنے بلند کرتا ہے تاکہ ہم آپ کے لئے اندہ سے اندہ تر حکمات انجام دے سکیں ناظرین حکیم لقمان کسی جنگ کے دوران گرفتار ہو گئے ایک امیر تاجر نے انہیں حرید لیا وہ شکل و صورت سے سادہ نظر آتے تھے اور سیاہ پامتے جبکہ دوسرے غلام خوبصورت اور اچھی شکل و صورت کے مالک تھے وہ ہمیشہ لقمان کا مزاق اڑائے کرتے اور مالک سے ان کی جھوٹی شکایتیں کرتے لقمان ہموشی سے اپنا اور دوسرے غلاموں کا کام بھی کرتے رہتے اور زبان پر شکایت کا ایک لفظ تک کبھی نہ راتے تھے ان کا ظاہری رنگ بے شک سیاہ تھا مگر باتیں انتہائی روشن اور چمکتا ہوا وہ دنائی کی ایسی باتیں کرتے کہ سننے والے دنگ رہ جاتے لقمان کے آقا کے پھلوں کے باغات تھے وہ غلاموں کو پھل توڑنے کے لیے بیچتا تو وہ زیادہ پھل خود ہی کھا جاتے تھے ان غلاموں کے آقا کو اس کی حبر ہو گئی مگر ان سب نے مل کر سارا الزام لقمان کے سر ٹھوپ دیا آقا لقمان سے بلا وجہ نراز رہنے لگا تھا اسے وقت بے وقت جانتا رہتا تھا آخر مجبور ہو کر لقمان نے مالک سے کہا اے آقا میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی ہمیشہ سچ بولا ہے میں جانتا ہوں کہ اللہ بے ایمان شخص کو کبھی نہیں بخشتا میری آپ سے درخواست ہے کہ ہم سب غلاموں کا امتحان لیں وہ اس طرح کے سب غلاموں کو پیٹ بھر کر گرم پانی پلائیں آپ ہوتھ گوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف دوانا ہوں اور غلاموں کو حکم دیں کہ وہ گوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑیں اس طرح سچ اور جھوٹ سامنے آ جائے گا مالک کو ان کی بات پسند آئی اس نے ایسا ہی کیا جب تمام غلام آقا کے گوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑے تو سب نے کہہ کرنی شروع کر دی اس سے جو کچھ جس جس نے کھایا تھا پیٹ سے باہر آ گیا آقا نے سب غلاموں کو سزا دی اور لقمان سے معافی مانگی صرف لقمان کی کیا بلکل صاف تھی اس میں کچھ نہ کھا کیونکہ اس نے تو آقا کے باغات کے پھلت کھائے ہی نہ تھے اب آقا نے لقمان پر پورا اعتماد کرنا شروع کر دیا گھر کا سارا انتظام اس کے ثبوت کر کے اسے سیاہ و صفیت کا مالک بنا دیا لقمان اب تمام غلاموں کے سردار تھے ناظرین اس واقعے سے ہمیں یہ سبت ملتا ہے کہ غلاموں کے آقا نے حکمت و ناردنائی سے جھوٹ اور سچ کو الگ لگ کر کے دیکھ لیا تھا وہ مالک کی حقیقی یعنی رب کائنات جگ چاہے جس کا چاہے جھوٹ اور سرزاہے کر دیتا ہے ویڈیو مکمل دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ السلام علیکم